ساتھیوں تکتوسہ اس دیس کا بیتا ہوا جا رہا ہے اور لوگ تراہیمام ہیں بیوسائی تراہیمام ہیں روڈ پر چلنے والے لوگ تراہیمام ہیں جو محنت قسم مزدور ہیں وہ تراہیمام ہیں اس دیس کی ایک سو تیس کروڑ کی وہ عام ہر جنتہ تراہیمام ہیں صرف ایک وقتی اور اس سے جلے ہوئے جو اندبھت ہیں صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ دیس ترقی کر رہا ہے تمام جو آئینہ ہے ارث وبرسہ سے لے کر اس دیس کے ویناس سے وکاس ترقی جو وبرسہ ہے تو تمام ابھی آپ کے سامنے ہیں کیا ہوتا ہے بگت برسوں جو بینک میں دھوکہ دلی کے ماملے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس بیل میں آپ کو دکھا رہا ہوں یا آپ دیکھئے کی کیا کہہ رہا ہے بینک فراڈ اماؤنٹ جم سیونٹی فور پرسنٹ این ٹو تھو تھوزنٹ ایٹی ٹو نائنٹی یعنی دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار اونیس کے بیچ میں بینک فراڈ جو ہے وہ قریب قریب چوہتر پرسنٹ پیسدی بڑھا ہے کیا کہیں گے اس کو اس طریقے سے جو آپ پردیا سکت بردی ہوئی تو آپ کس قراب سمجھے خلاف لڑائی لگے ہیں دیس کے اب تک کے سب سے ایماندار قدھان مطری کی ناک کے نیچے سے جو پالتو لٹینے ہیں انہوں نے ان لوگوں نے بیٹی ایویس دو ہزار اٹھارہ سے انیس کے بیچ میں بینکوں سے اکھتر ہچار پانچ سو بیالیس کروڑ کا گون کر لیا یہ میں نہیں بول رہا ہوں یہ سرکاری آکرے ہیں یہ بیٹی ایویس دو ہزارہ سے انیس کے بیچ میں یہ لیجر بینک کا آکرہ ہے یہ نیتی ایویس کا آکرہ ہے تب آپ کیا کہیں گے ابھی پانچ سو دن پہلے کی بات ہے مونی جی نے دس سرکاری بینکوں کا بلے کر دیا ان کے چار بینک بنا دیئے یعنی دس بینکوں کا بلے کر کے چار بینک بنا دیئے اسے آپ کیا کہیں گے اگر ایسا نہیں کرتے تو حالات کیا ہوتا میں وہ آپ سے بتا رہا ہوں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو یہ آپ کو دس بار الگ الگ سننا پڑتا آج یہ بینک دیوالیا ہو گئی کل وہ بینک دیوالیا ہو گئی پرسو وہ بینک دیوالیا ہو گئی ترسو وہ بینک دیوالیا ہو گئی اس سے اس دیس کے پردان مطری کا جو جھوٹا اس دیس کے پردی ساکھ ہے وہ گر جاتا اسی کو بچانے کے لیے یہ تمام جو ہے کھیل کھیلے گئے اب ایک نیا اور جھوٹ دیکھیں ابھی وہ روس گئے تو پتہ نہیں کتنے عرب ڈالر وہاں پر آفر کر گیا ہے مطلب اپنا عرب ڈالر اور تو ہے تم دوسرے کو آفر کر کے آ رہے ہو کیا اس دیس کے عام جنتہ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اچھا جب ان چیزوں کا آپ اس کی بستورشتی پر جائیں گے جب اس کے determination میں جائیں گے جب اس کے realistic way میں جائیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ دو جو ہے لوگوں کا بہت برای یوگداد ہے ایک تو آج اس دیس میں بیگیاپت کی دنیا ہے اور دوسرا جو جو گودی اور گودی میڈیا ہے یہ دوسری دنیا یہ ہے پترکارتہ کو بھی پریک طریقے سے کیپچر کر لیا گیا ہے جوڈیشیری کو پرے طریقے سے کیپچر کر لیا گیا ہے اب جوڈیشیری کی مجبوری یا پترکارتہ کی مجبوری ہے کہ وہ سرکار کی حسانے پر ناچ رہے ہیں آج کیا حالات ہے اندھو کے سہر میں آئینیں بھک رہے ہیں اگر میں ایسا کہوں تو گلت نہیں ہوگا اور اس لئے گلت نہیں ہوگا کہ بیگیاپت کی دنیا کا یہ کمال ہے کروڑوں کی منشیری سے چلنے والا امیتاب بچن بتاتا ہے کہ اس کوٹر کونسا اچھا ہے اور لوگ اسے کہتے ہیں بہت اچھا دکھا رہا ہے کبھی بائیک لے کر سرویس سنٹر نہیں گیا مہندر دھونی یہ بتاتا ہے کہ آپ کی بائیک کے لیے کونسا انجن آئل بڑھیا رہے گا جو مہشبیت کار سے چلتا ہے اور جس نے کبھی کیچن میں جا کر ایک کب چائے بھی نہ بنائی ہو وہ کرشما آپ کو بتاتی ہے کہ کونسے آٹے کی روٹی اچھی بندی ہے سب سے مجھدار بات تو یہ ہے کہ گنجے پتی کی پتنی جو ہی چاولہ سب کو یہ سمجھا رہی ہے کہ کونسے تیل بال میں لگانے چاہیے اس کو کیا کہیں گے اندوں کے سہر میں آئینے بکھ رہے ہیں ایسا نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے جو مودی جی اپنی ہی پتنی کو چھوڑ کر الگ ہو گئے وہ دوسروں کو سکھا دے رہے ہیں جو امیز کا جس کا خود کو خود بجن مجھے لگتا ہے کہ دیر کبنٹہ سے کب نہیں ہوگا وہ جوگا کی سلاہ دے رہے ہیں سادوی پراشی سادوی ہوتے رہے چار بچے پیدا کرنے کی سلاہ دے رہی ہیں دامدو بابا جس نے ایک چوگیا بھی پیدا نہیں کیا وہ دو بچوں کی پولیسی بنانے کی سلاہ دے رہے ہیں جس دیس میں گھی جلایا جاتا ہو دودھ بہایا جاتا ہو اور مطر پینے کی سلاہ دی جاتی ہے اس دیس کا بھبیس کیا ہوگا یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ ہی زیادہ بیسائی بھی کریں اس دیس کی ایک سو تیس کروڑ کی عوام اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسے کیا کہیں گے آج اندوں کی تکتیر بہرے لکھ رہے ہیں جو کل تک جو گینگ ایسٹرز تھے جو کل تک اپرادی تھے آج وہ گریم انترالے کا سفر تیہ کر لیے کل تک جو لفنگے تھے وہ آج مکھ منتری بن گئے کل تک جو ڈکیٹ تھے وہ آج جو ہے منتری بن گئے جس میں ایک اچھر نہ پڑھا وہ سکھا منتری بن گئے اور جس میں کبھی ڈاکٹریٹ نہیں کیا وہ ڈاکٹر بن گئے جس میں ڈاکٹر بن گئے اور جس نے مقالت نہیں کری وہ لائر بن گئے تو اس کو کیا کہیں گے اسے ایک ہی لائن میں کہہ سکتے ہیں کہ اندوں کے سہر میں آئینے بھک رہے ہیں اور لوگ اسے مان چکے ہیں اس لئے میں اس دیش کی عوام کو اس دیش کے عام نالوک کو سلاح دیتا ہوں اور آپ کو آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو اس دنہیت کو دھیان میں رہتے ہوئے ادھیک سرکھ لوگوں تک پہنچھنے کی کوشش کریئے دیش بک رہا ہے دیموکریسی خطرے میں ہے ارط گوستہ ڈوب چکی ہے اور آپ آج آزاد نہیں ہیں آپ غلام ہو چکے ہیں آپ آپ اگر اسے اس لڑائی کو نہیں لڑے تو آنے والا سمیں آپ کو کوشے گا کہ جب اس دیش اس دیش کے ارط گوستہ ڈوب رہی تھی جب دیموکریسی پر حملہ بولا جا رہا تھا جب بولنے کی اجازی چھینی جا رہی تھی جب لکھنے اور بولنے سے گرائے جا رہا تھا تب آپ اس اجازی کی لڑائی دو نہیں لڑے میں آپ تمام ساتھوں سے پر آگرہ کروں گا میں آپ کے بیچ ایلوکیٹ ٹرموت کمار آپ کو سننے کے لیے اور آپ کو سنانے کے لیے اور آپ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو بہت بار سپریادہ کرتا جا رہا تھا